عید کا دن ہے اب کچھ گھنٹے باقی ہیں رمضان شریف گزر گیا افطار کی دعوت کھانے کی دعوت عید کے دن کی دعوت چاہے گھر میں آٹھ دس افراد کی دعوت ہوں اللہ تعالیٰ کو خوش کیا یا ناراض کیا جیسے میں دوستوں کو بتا رہا تھا کہ حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ سرنگ ہے سرنگ ٹنل ہے یہ اتر گئے گھاٹی رہ گئے ماتھی یہ مزہ یہاں تک ہے دانت اور زبان تک یہاں جب آیا مزہ ختم خوشبو والا کھایا بدبو والا نکلا اور گناہ کبیرہ کر کے اٹھے دعوت میں سب مکس گیترنگ میں بیٹھے ہیں اور عید کا دن بھی عبادت کا دن ہوتا ہے نبی ہو عبادت کا دن پیر کا دن ہو یا منگل کا دن ہو ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن بہرحال اس کے فضائل تو اپنی جگہ پر ہیں لیکن اگر وہ عید کا دن نہیں بھی یہ فرض کریں تو جو دعوت گھر میں ہو رہی ہے بابی سالیاں سب بیٹھی وی ہیں لکمیں کھلا رہے ہیں ناج گنا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے یہ اس بات پڑی تھی کہ یہ جو دس دن ہے عبادت کے دن ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں سابر زمانزالہ مجمعی نے عرض کیا جہاد سے بھی بڑھ کر فرمایا ہاں اس سے بھی بڑھ کر لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن جو مجاہد جائے اپنے جان اور مال کے ساتھ اور واپس نہ جان لائے نہ مال لائے یعنی شہید ہو جائے اس کا درجہ بڑھ کر رہے اب دیکھو حدیث پرات میں کتنا صاف لکھا ہوا ہے اب کوئی آدھی بات بتا دیں تو اب لڑنے شروع ہو جائے گا آدمی بس بھائی تشکولی بات تو سنو بھی لے آدھی بات سنی اور جناب فوراں برا بلا جملہ اور الزام اور بڑھوں کو برے جملے وہ پتہ نہیں جو موں میں آئے یہ جو آپ نے ثباب کمایا وہ کہاں گیا آپ نے تو اہل اللہ کی غیبت کر دی اس کا مذہب اڑا رہا ہے ان تک کنز کر رہے ہیں غیبتیں کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے آپس میں چار آدمی ارے صاحب یہ کیا جانتے ہیں جو ہم جانتے ہیں اور ابھی حدیث پاک پڑی تھی فجر میں حدیثِ قدسی کہ جو اللہ صلح فرماتے ہیں جو اللہ والوں کو ستاتے ہیں مخم کے ساتھ عرض کر رہا ہوں ستاتے ہیں مذہب اڑاتے ہیں غیبتیں کرتے ہیں بوتان لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ان سے اعلان جنگ ہے اعلان جنگ ہے ہمارے پیارے شیخ فرماتے تھے کہ یہ جو راتیں ابھی آئیں گی بلکہ آگئی آج سے آگئی عبادتیں ہیں یہ فرمایا ایک سائی سائی رات جاک کر عبادت کر رہے ہیں لیکن نہ کالی کو چھوڑتا ہے نہ گوری کو چھوڑتا ہے تو کیا اللہ اسے پیار کریں گے کیا اسے عبادت کا نور بچا ہوا رہے گا اور یہ عید کے دن خاندان کی عورتوں کے ساتھ کھانا کھانا تالیاں بجانا مزاگ مستیاں کرنا موسیقی والی ناکیں لگانا بے پردہ بیٹھیویں ہیں وہاں پر باردی کیوں ہو رہا ہے ایسے 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 ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں جو اپنے کو قلمن کہتی ہیں اور دینداری کا دعویٰ کرتی ہیں ایسے ایسے دپٹے باریف کے جسم جھلک رائے بار لظر آ رہے ہیں ایسے ایسے بیٹیاں بہنیں مائیں بھانجیاں بھتیجیاں ایسا لباس کے گردن نیچی ہو جائے ایسا لباس اور کون ہے دیندار گھر سے ہیں یہ ایک زبان کھولنے کے لئے تیار نہیں نصیت کرنے کے لئے تیار نہیں تھوڑا جہاں حکومت ہے خاندان پر جو بھی ہو چاہے بیٹی ہو کوئی بھی ہو ذرہ مو بگاڑنے کے لئے تیار نہیں تو بھئی آپ کی مرضی آپ بات مانتے نہیں ہیں مجھے آپ کے ہاتھ کا خانہ نہیں چاہیے آج کے بعد کچھ بھی نہیں خاموش بیٹھیں اور وہ شیر ہوتی جا رہی ہیں ایسا چست لباس جسم سے جھلک رہا ہے اور کرتہ بولتے ہیں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں لمبا جو ہوتا ہے کمیز کے مجھے نہیں پتا لیکن لمبا لباس ہے ڈھیلا کیا سبحان اللہ مبارک لباس ہے کیسا الحمدللہ چھپا ہوا لباس ہے اللہ کے کرم سے گھر کے اندر والد اور بھائی وغیرہ بھی مطمئن ماشاءاللہ اور بے حیائی کا اور حیاء کا جنازہ ایسا نکلا ہوا ہے بلکل چست لباس مردوں کو ہی پہننا منا ہے تو عورتیں کہاں سے پہن رہی ہیں اتنا چست لباس لباس کی جسم کی بناوٹ تک معلوم ہو رہی ہے ایسا لباس اور پھر وہ جو کرتہ میں کہہ رہا ہوں یا جس کو کمیز کہتے ہیں جو بھی یہ لمبا وہ گھٹے گھٹے شرٹ بن گیا اب بے حیائی کا کیا آل ہوگا بیٹے اور بیٹیاں اسی ماں کی بیٹے اور بیٹیاں ان کی حیاء کا کیا آل ہوگا جو ماں ایسا لباس پہن رہی ہے بیٹی کو کیا لباس پہنائے گی بیٹے کو کیا لباس پہنائے گی اور بچوں اور بچیوں کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے ان کی خواہش ہے انہوں نے کہا میں چڑی پہنا اور بیٹیوں نے کہا اسکول میں بچپن سے پڑا رہے ہیں چڑی بین کر جا رہے ہیں اور کوئی کہنے والا ہی نہیں ہے اب یہی بچیاں چڑی بیننے والی چھ ساتھ سال کی ہو گئیں اسی طرح ننگی کٹانوں کے ساتھ جا رہی ہے کیونکہ ماما پارسی اسکول میں پڑھنا ضرور ہی ہے کیونکہ وہاں انگلیش بہت ضرور ہی ہے اور کیونکہ ماباپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ وہاں پر بھت کو سلام کرنا پڑتا ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ ان کے وہاں جو تصویر ہیں ان کو سلوٹ مارنا پڑتا ہے ماباپ کو پتا ہی نہیں ہے اور ان کو زیادہ نمبر ملتے ہیں جو ان کے طریقے سے آگے پڑے نمبر چاہیے دوزر جنت کی کوئی معاملہ نہیں نمبر زیادہ چاہیے تمہارا ایمان کا کیا حال ہے تم جا کر ان کے طرح بگڑ رہے ہو تمہارا ایمان کا کیا حال ہے ہماری بیٹیاں سینڈ جوزف میں اور پتا نہیں سینڈ سینڈ کیا ہوتا ہے سینڈ ٹھومس اور اس کے اندر عیسائیوں کے پاس عورتوں اور مردوں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں